انڈیا جو ہے وہ مشکل میں ہے لیکن حالانکہ پاکستان اتنی اس معاملے میں نہ صرف نرمی کا بلکہ فیاضی کا مظاہرہ کر رہا ہے کہ ابھی اس کانفرنس میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم جیو اکنامک سے قائل ہیں عبران خان نے کہا اور یہ واضح اشارہ کیا بالکل بالکل پوری طرح واضح جس کو اس دنیا کے ہر آدمی نے سمجھ لیا کہ بھائی اگر آپ اس نے کہا نشاہ محمود نے کہ جو دلی کو جو راستہ جاتا ہے وہ سری نگر سے جاتا ہے بھائی آپ اپنے اقدامات واپس لیں یعنی یہ نہیں کہہ رہے ہیں انہیں کشمیر خالی کریں یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بین الاقوام قرارداد نے تسلیم کریں ان سے کہہ رہے ہیں وہ پانچ اگس کے اقدامات واپس لیں خود انہیں نقصان پہنچ رہا ہے جس میں خود انڈین اپوزیشن پارٹی ہیں ساری متفق ہیں کس سے نقصان ہوگا اور کیا چیز انہیں افر کر رہے ہیں سنٹرل ایشیا تک رسائی اس سے زیادہ پاکستان کیا کربانی جاتا ہے اس سے زیادہ گولڈن کیا ان کے راستانی پاس یعنی اگر وہ چاہ بہار پہنچیں گے جس پہ انہوں نے اتنی انویسٹرمنٹ کی تھی سارا منصوبہ ہی ناکام ہو گیا امریکہ کے ساتھ انڈیا بھی ڈوب گیا تو سمندر کے راستے جائیں گے پھر چاہ بہار سے جو سنٹرل ایشیا کا راستہ ہے وہ اوستن سولہ گھنٹے زیادہ ہے سولہ گھنٹے میں کتنا ڈیزل جلتا ہے کتنا بیئر اینٹیر ہوتا ہے کتنے اس کے خراجات بڑھ جائیں گے اور کجا یہ کہ وہ پاکستان میں داخل ہوں گے لاہور سے پشاور اور پشاور سے افغانستان کراش کیا اور سنٹرل ایشیا میں اور اگر واقعہ کے بارہ چودہ کلومیٹر کی پٹی پہ ریلوے لائن بن جاتی ہے تو تاجگستان میں یعنی یہ چترال پہنچے تو تاجگستان میں داخل ہوں گا پاکستان ان کے لئے کیا کر سکتا ہے لیکن وہ جو ذہنیت ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے اب جس طرح سے آپ نے قریشی صاحب کی بات کیا حرون صاحب عمران خان صاحب نے جس طرح سے بات کی جائشن کر بھی کہ ملنا چاہتا ہوں ملے؟ اچھا نہیں ملے؟ اسی پہ تو انہوں نے کہا کہ یہ راستہ سری نگر سے جاتا ہے یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ افغانستان کیا الزام لگا رہا ہے اور انڈیا تو اس وقت ہمیں انگیج رکھنا چاہتا ہے انگیج رکھنا چاہتا ہے اس وقت چونکہ وہ دباؤ میں ہے تقلیبیں انڈیا آپ کبھی سوشل میڈیا پر انڈین انٹرلیکشنز کو سنیں کہ کس طرح وہ رو رہے ہیں چیخ رہے ہیں فریاد کر رہے ہیں کہ پاکستان نے تو یہ کر دیا پاکستان نے یہ کر دیا وہ بھائی وہ تالوان کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے قبائل کی مدد سے بیس سال تک جنگ لڑی اور سپر پاور کو شکست دی اور پہلے بھی دیتی نا پہلے روس کو شکست دیتی نا تو شکست لڑا کون وہاں جاکہ وہاں پاکستان لڑ رہے تھے وہاں افغانی لڑ رہے تھے ٹھیک ہے پھر آپ کون ہیں اردو میں کہتے ہیں آپ سے مطلب یہ نہیں ہے آپ کا کوئی علاقہ وہاں آپ نے نو کون سے کھانے بنا رہے چار تو الانیاں بنا رہے تھے پاکستانی بارٹر کے ساتھ کندار پاکستانی سہرت سے بارہ کلمیٹر دروان انڈیا کیا بزنس ہے اور یہ جلال آباد یہ ترخم کی سہرت کے قریب ہے پاکستان میں تینشن کریٹ کرنا انڈیا کا بزنس ہے حرون صاحب یہ جے شنکر اور ہاتھ ملانے والا کیا کرسہ ہے حرون صاحب بس ہاتھ نہیں ملایا اس کو نظرانداز کیا آپ کیا توقع رکھتے ہیں پاکستان کے سربراہ سے عمران خان صاحب نے عمران خان صاحب نہیں پاکستان نے ایک حرون صاحب کانفرنس بھی ہونا تھی سترہ سے انیس جولائی سترہ سے انیس جولائی اس کا کیا مصرم ہوتا بھی کیوں کی تھی ہے کرزائی سے پھر وفود کی بھی ملاقات ہوئی پاکستان بہت تحمل کا مظاہرہ کر رہا ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہے بعض چیزوں کو یہ سمجھتے نہیں وہ میں ایکسپلین کرتا ہوں اس لیے کہ جو اسٹیبلشمنٹ میں جو لوگ ہیں یہ بھی اس وقت بہت جونئر تھے جب افغانستان کی جنگ شروع ہوئی انیس سو اسی میں اور یہ ہمارے پولٹیکل لیڈر تو نہ کچھ پڑھتے ہیں نہ سیکھتے ہیں نہ پتہ ہے نہ کچھ معلوم ہے اس پہ حالانکہ خان صاحب کو تو میں نے بہت بارہا بریف کیا اس پہ اور بھی لوگ ہیں بریف کرنے کے لئے موجود ہیں یعنی لطیفہ یہ ہے کہ یہ کہہ دیا کہ احمد شاہ مسعود کے نام پر سڑک کا نام رکھ دیں گے احمد شاہ مسعود کے نام پر سڑک کا نام رکھنا ایسے ہی ہے جیسے سردار والب بھائی پٹیل کے نام پر لاہور میں سڑک کا نام رکھ دیا جائے یعنی کوئی وہ پرو انڈیا تھا کمیٹیڈلی پرو انڈیا تھا جس زمانے میں ان کی حکومت تھی یعنی بران و در ربانی صدرت ہے تو احمد شاہ مسعود ہی اس میں جو ان کی فائٹنگ فورس بھی احمد شاہ مسعود تھا تو وہ سیدھے انڈیا گئے تھے یعنی وہ پاکستان میں رہے اور کچھ واقعات ایسے میں بیان نہیں کرنا چاہتا کہ وہ محصوب نے کیا کیا اور کس طرح اسے اقتدار سے تصبردار انہیں سے انکار گئے اور اس میں نواز شریف صاحب نے بھی کمال سبغت اللہ مجددی کو جو بناوا جیا تھا انہیں روکتے رہے لوگ سمجھاتے رہے مگر ان کی سمجھ میں نہیں ہے دیکھئے جاوالا کو قتل کیا گیا اسی لیے اور اب جو تفصیلات آ رہی ہیں میں پھر کسی وقت اس کی تفصیل بیان کروں گا اب اس کے شوائد آ رہے ہیں کہ بے نظیر کو بھی امریکہ نے قتل کیا اس لیے کہ اپنی مرجی کا ایجنڈا نافذ کرنا تھا پاکستان کو ڈیلائز کرنا تھا انہیں سوٹ کرتا تھا کہ زرداری صاحب اقتدار میں زرداری صاحب سارا عرصہ امریکہ میں رہے نا اور کس کون تھا پاکستان میں کسفیر امریکہ میں اس وقت حسین اکانی اور حسین اکانی کیا لکھ رہے ہیں پندر ابھیس سال سے اور کیا کر رہے ہیں اور کن لوگوں کے ساتھ حسین اکانی کے ذریعے ان کے امریکیوں سے روابط ہوئے اس ملک کے سیاسدانوں نے کہتے ہیں جی جمہوریت ہونی چاہیے تو ہونی تو جمہوریت ہی چاہیے مگر کوئی ذمہدارہ نہ رویہ بھی ہے ابھی بلاوہ صاحب کمپین چھوڑ کے وہاں چلے گئے نا امریکہ پہنچ رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس سب دوحہ کے اندر تو افغان نگران حکومت قائم کرنی تھی امریکہ کی ذمہداری تھی انتھنی بلنکن بلنکن کا فارمولا میں اپسیٹس کرتا ہوں حیرت انگیز طور پر چین اور روس کی حمایت بھی اسے حاصل ہے مگر implement کرنا بڑا problem ہے نا وہ یہ ہے کہ دو اڑھائی سال کے لئے ایک نگران حکومت قائم کر دی جائے اور بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی بات حکومت یار نے کہی تھی امریکیوں کے نکلنے سے پہلے اشرف غنی سے بات کی تالبان سے بات کی اشرف غنی مان گیا مگر ان کے ساتھ ہی نہیں مانے بات میں کہ بھائی کوئی سسٹم بنا رہے ہیں تالبان کہہ رہے ہیں کہ ہم انکلوسیف حکومت قائم کریں گے لوگوں کو شامل کریں گے مگر اس وقت تو وہ نہیں کر سکتے نا اس وقت جب جنگ ہو رہی ہو اس وقت وہ کیسے آفر کریں کمزوری کا مظاہرہ کیسے کریں حالون صاحب آپ نگران حکومت کے خاکے کے اوپر بات کر رہے تھی بسیکلی جو بائیڈن اب چاہتا ہے کیا ہے جو بائیڈن تو نگران حکومت انہوں تو الگ مسئلہ ہے نا وہ تو انہوں نے خاکہ بنایا ہے کہ بھائی نگران حکومت بنائی جائے تو بھائی پہلے کیوں نہیں بنائی بناتے نا نگران حکومت ایک ایک پورا سٹکچرز کھڑے گئے یہی اس وقت بھی ہوا تھا کہ امریکہ اپنی مرضی کی حکومت چاہتا تھا اور انداز ہے سارے غلط نکلے تو جو بائیڈن صاحب جو ہیں ان کا مسئلہ ان کا مسائل ہیں داخلی معاشی استحکام اس سے دیکھیں دو بیلین ڈالر سے زیادہ اس پر خرچ ہویا ہے جگ ہسائی الگ ہوئی ہے چین جو اس نے کابو پا لیا ہے کرونا پر وہ آگے بڑھ رہا ہے وہ دنیا بھر میں انیشیٹب لے رہا ہے انویسٹمنٹ کر رہا ہے انڈیکا کے لئے مشکل ہے ایران کو بولے گیا کرونا ہے کرونا تو وہ پچھلے صدر صاحب جو تھے ان کا کارنام ہے کہ یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ڈانالڈ ٹرم یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس میں خود بھی مبتلا ہوئے بچ گیا تو انجلی کا مرکر سے جو ان کی ملقات ہوئی جو بائیڈن کی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے نارڈ سٹریم اس دوسری پائپلائن کا نام ہے جو روس سے گیس کی جو پائپلائن بچھائی جا رہی ہے جس کی امریکی مخالفت کر رہے تھے لیکن اپنی انرجی کی کسی ملک کی ضرورت ہے وہ جرمنی جیسے ملک جہاں یعنی بہت تیزی کے ساتھ ترقی ہو رہی ہے اور بڑی مستاقم معیشت ہے جرمنی ایک زمانے میں دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر آیا ہے چین تو بعد میں بڑا ایکسپورٹر بنایا ہے ٹھیک ہے تو وہ اس کا ذکر تک نہیں کیا اس نے جس کی وہ مخالفت کر رہے تھے افغانستان پر البتہ یہ کہا جاتا ہے کہ بات کی اور وہ کیوں بات کی دیکھئے افغانستان میں عدم استحقام سے خوف کے سائے ہیں ساری دنیا میں سرویس علاقے میں نہیں کہ اگر یہ انتہا پسندی بڑھتی ہے اگر یہ معاشی کے استحقام نہیں ہوتا ان کے تو پس پسائل نہیں ہیں جو تھے کہ کبھی وہاں بڑی سنت نہیں تھی اور کبھی وہاں بڑی ذراعت نہیں تھی عبادی اس چالیس برسوں میں کتنے بڑھ گئی ہے جو کچھ تھا وہ تباہ ہو گیا اب پیسے کس کے پاس ہیں یا چین دے سکتا ہے یا امریکہ کچھ امریکہ بھی بڑی معیشت ہے یا جرمنی دے سکتا ہے یورپ کی حالت تو یہ ہے نا برطانیہ کی تو معیشت خراب ہوئی ہے یورپ کی حالت یہ ہے کہ وہ امریکہ چین سے انویسٹمنٹ کے معاہدے کر رہا ہے کہ چین وہاں انویسٹمنٹ کر رہا ہے تو اس پہ ان کی بات ہوئی ہے انجلی کا مرکر کے ساتھ وہ مقامی مہاں پہ استحکام چاہتے ہیں معاشر کرونا سے نمٹنا چاہتے ہیں امریکہ کے اپنے مسائل ہیں اور پاکستان پہ دباؤ بھی رکھتے ہیں طالبان پہ بھی کہہ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ طاقت سے قائم ہونے والی حکومت کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی طاقت سے ہی قائم ہوتی ہے حکومت اور ان حالات میں کس طرح قائم ہوگا ان حالات میں کیسے ہو سکتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بات میں دیں حکمتیار کا موقف یہی ہے کانفر جو یہاں ہونے والی تھی اس کی ریکویسٹ اب ہوگی کہا نہیں یہا سکتا ہے دیکھیں افغان حکومت نے نہ تو یہ کہا کہ ہم شامل ہوگے یہ کہا کہ نہیں شامل ہوگے دوحہ میں بات چیت ہو رہی ہے افغان حکومت کی اور طالبان کی کہیں کہیں کبھی کوئی کرن تو نظر آتی ہے لیکن اشریف غنی صاحب حکومت سے چمٹے رہنے چاہتے ہیں فوج ان کی لڑنے کے لئے تیار نہیں ہے ہتھیار ڈال رہے ہیں پکتیکہ میں ہتھیار ڈال دیئے چار آدمی نے کہا ہے باہ خان میں چار کتنے چار اور انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں پوری باہ خان کے بٹے میں